کا سواگت ہے ہمارا چینل ہے اے آر ہیرو ہونڈا یاماہا دوستو یہ جو سیلف گیر ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں میں یہ سیلف گیر کس کمی سے بار بار خراب ہوتا ہے یہ یہ دیکھو یہ دانتیں توڑ دیتا ہے یہ یہ دانتوں میں کیا حساب ہوتا ہے یہ بار بار ہم یہ گیر بدل لے اور بار بار خراب کر دیتا ہے یہ کشو منڈ نے اور جنگہ بھی بدلوا کے دیکھے تین چار دفعے بدلوا کے دیکھ لے لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ایک سب سے مہن بات یہ ہے اس کی جو سٹارٹنگ ہے سٹارٹنگ بہت لیٹ ہے سٹارٹنگ سٹارٹنگ یہ دسیو کی کمیں سٹارٹ ہو رہی ہے سیلف ہمارے سیلف کہیں کام کرنے لگے کہیں نہیں ٹھیک ہے دوستو بینڈو پین بھی خراب کر رہا ہے یہ بینڈو پین دکھاتا ہوں میں تو بینڈو پین جو ہے اس کی بینڈو پین بھی خراب ہو گئی ہے اس کی دوستو یہ بازی دفعے کیا ہوتا ہے اس کے دانتیں یہ ان دانتوں کو توڑ دیتے ہیں یہ ان گیر کے دانتوں کے یہ بھی ہم نیا بدلیں گے اور یہ بھی نیا بدلیں گے اور اب ہم اس کی جڑ سے پروبلم ختم کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہ کبھی بھی اس گیر میں پروبلم آنے لگے دوستو سب سے مین کام کیا ہے اس کی ہم کرینک جو ہے کرینک ہم چیک کریں گے اس کی alignment out تو نہیں ہے لیکن اس کی کرینک کی جو حساب ہے یہ جو یہ دانتیں توڑ رہی ہے یہ گیر کے جو دانتیں توڑ رہی ہے گیر کے دانتیں اس لیے توڑ رہی ہے یہ کیونکہ اس کے کرینک کے weight صحیح نہیں ہے تو جس ٹائم بھی آپ engine fit کریں crank assembly جب بھی fit کریں engine fit کریں fit کرنے کے بعد میں fit کرنے سے پہلے fit کرنے سے پہلے آپ crank check کر کے دیکھ لو ٹھیک ہے دوستو اب میں دکھاتا ہوں اس کی crank crank کا کیا scene ہے یہ ہوئی ہماری crank ٹھیک ہے دوستو اور یہ ہو گیا ہمارا self gear اگر یہ cd alignment میں نہیں چلے گی جیسے یہ crank گھومارے ٹھیک ہے دوستو جیسے یہ crank گھومارے یہ کہیں اوپر اوری کہیں نہیں چھوڑی کہیں اوپر اوری کہیں نہیں چھوڑی تو اس gear میں تو کمی ہے نہیں ٹھیک ہے دوستو اور یہ gear اور جو بار بار خراب کر رہا ہے یہ یہ gear خراب ہونے کی جو وہ ہے اس میں یہ گیر اس طریقے سے خراب ہو رہا ہے اس کے جو crank کے ویٹ ہیں جب بھی آپ انجن فٹ کریں تو crank کے ویٹ ضرور چیک کر لیں کیونکہ بازے بازے لیتھ والے ایسے ہوتے ہیں لیتھ والے کہ crank چیک نہیں کر کے دیتے پن لوز چھوڑ دیتے ہیں دوستو یہ جو پن ہوتی ہے اس کی کنیکٹنگ روڈ کی یہ جو پن ہوتی ہے یہ پن لوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب میں اس کی ٹیکنک بتا رہا ہوں کہ crank کیسے چیک کری جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو میں دوستو یہ crank ایسے لے لی اور جو crank یہ ہم نے ایسے چیک کر لی اس طریقے سے اور اس کے یہ دیکھو یہ ویٹ کیسے گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو ہم نیچے کر رہے ہیں بار بار یہ ویٹ جو ہے یہ ایک دم گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور دوسرا طریقہ جو ہے چیک کرنے کا دوسرا جو چیک ہے اس کیل سے ہم یہاں سے mappingیں چیک کر کے یہ دیکھو کتا فرقہ رہا ہے یہ دیکھو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں دوستو دیکھو یہ یہ دیکھو یہ دیکھو کتا فرقہ رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھو یہ تیٹشی ہو رہی ہے پھٹی اور اب ہم ادھر سے دکھائیں گے چیک کر گے یہ دیکھو یہ والا حصہ جو ہے اس کا ویٹ یہ نیچے جا رہا ہے یہ اوپر جا رہا ہے یہ دیکھو اس کیل سے ہم صحیح ماپ کے دیکھیں گے اس میں پتا چل جائے دیکھو کتا گے پا رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں کیا حساب رہا ہے اس کا ویٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں کیا ہوتا ہے ایک تو اس کی سٹارٹنگ آؤٹ ہو جائے گی ادھر سے ڈاؤن ہے اور ادھر سے یہ یہ دیکھو ادھر سے یہ ٹاپ ہے یعنی کہ اس کا ویٹ گھوم چکا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو کتا فرق آ رہا ہے زوم کر کے دیکھو بھائی کیمرہ یہ دیکھو یہاں دیکھو یہ دیکھو ٹھیک ہے دوستو اور اب میں یہاں سے بھی چیک کراتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھ گیا بھائی یہ دیکھو ٹھیک ہے دوستو اور کبھی بھی آپ کرینگ اسیمبلی یہ جو یہ ڈلوا رہے ہیں کنیکٹنگ روڈ سیٹ اس کی پین جو ہے یہ پین کی وجہ سے ہوا ہے یہ دوستو یہ کنیکٹنگ روڈ کی پین کی وجہ سے ہوا ہے یہ کنیکٹنگ روڈ کی پین جو ہے اس کی یہ لوز ہے اس میں ٹھیک ہے دوستو ذرا سا جھٹکا مارے گی تو ایک دم ویٹ آؤٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کی بیماری جو ہوگی یہ جڑ سے ختم ہو جائے گی اگر آپ یہ کنیکٹنگ روڈ سیٹ بدلوا دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو خاص طور پر دھیان لکھنا ہے کہ یہ کنیکٹنگ روڈ سیٹ ضرور بدلوایں ٹھیک ہے دوستو اور اوریزنل بدلوایں ٹھیک ہے دوستو اور کنیکٹنگ روڈ سیٹ ڈالنے سے بھی نہیں دکت دور ہو رہی تو پھر اس کا کیا کام کرو کرنک ایسیمبلی نئی بدل ڈالو ٹھیک ہے دوستو اور مین بیرنگ ہمیشہ نئے ڈالنے چاہیے چاہے آپ کو لگ رہے ہیں یہ نئے سے ہیں لیکن آواز ہے اس میں دیکھو مجھے بھی لگ رہے ہیں یہ نئے ہیں لیکن میں کان لگا کے دیکھ رہا ہوں اس میں سینسین کی آواز ہے جس سے کے بعد میں ہمیں پریشانی بنے گی گاڑی سینسین کرے گی یہ دیکھو سینسین کی آواز آ رہی ہے یہ دیکھو دوستو سینسین کی آواز ہے یہ یہ سینسین کی آواز نہ ہونی چاہیے اور یہ دونوں بیرنگ بدلے جائیں گے ہمارے یہ تو کچھ صحیح بھی ہے لیکن دونوں کا سیٹ ہی بدلنا چاہیے جب بھی بدلیں ٹھیک ہے دوستو آج کے واسطے تی ویڈیو تھی ہمارے پاس اور ہم بناتے رہیں گے اور آپ کو باریکی کے حساب سے ہم سمجھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے دوستو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں چاہیے